السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین اہاں آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا انوان ہے پرشتوں کی دعائی کے حق دار کون پرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لئے پیدا فرمایا ان کا وجود حقیقی ہے پرشتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے جس کے بغیر نہ ہی تو بندے کا ایمان درست ہوتا ہے نہ ہی قبول کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص ان کے وجود کا یا ان کے بعض وجود کا انکار کرے تو کافر ہے اور وہ کتاب و سنت و اجماعی عمومت کا مخالف ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ فرشتوں کو نوت سے پیدا کیا اور جنہوں کو بھڑکتے ہوشولے سے آدم کو جس کا وسط تمہارے لئے بیان کیا گیا یعنی مٹی سے فرشتے اللہ کی مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے دنیا بہت پاکیزہ ہوتی ہے یہ اللہ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں یہ اللہ کا حکم کبھی ٹالتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ انبیاء فرشتوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے فرشتے دعا قبول کروانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کے نزدیک فرشتوں کی دعا اور بددعا کی بہت اہمیت ہوتی ہے بہت سا مالے سے ہیں جن کے کرنے سے فرشتے ہمارے لئے دعا استقفار کرتے ہیں نمبر ایک جو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم پر درود بھیچ رہا ہے فرشتے اس پر درود بھیچتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں درود بھیجنے سے گم دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طاب سے ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے میں دس بار رحمت نازل فرمائے گا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں اپنی عادی دعا آپ کے لئے کروں تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی دو تہائی دعا آپ کے لئے کروں تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی پوری دعا آپ کے لئے کروں تو آپ نے فرمایا تو پھر کیا تمہارے دنیا و آخرت میں اللہ تمہارے گم گلے کافی ہوگا نمبر دو جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اور ذکر آزگار کی مجلس میں شامل ہوگا فرشتے اسے گھیر لیں گے ان کو رحمت ڈھاپ لے گی ان پر سکینت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس رہنے والے فرشتوں میں کرے گا نمبر تین جو شخص اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جیسا کہ ابو دردر ازواللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرے مگر فرشتہ کرتا ہے تجھ کو بھی ویسا ہی ملے گا نمبر چار جو شخص اللہ کی روح میں خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جیسا کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں جن میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تو خرچ کرنے والے کا اور ملاتا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تو بخیلی کرنے والے کا مل تباہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 1442 نمبر پانچ جو شخص سیری کھاتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سیری مستحب ہے اس کو مت چھوڑو کیونکہ سیری میں برکت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1923 اور ویسا ہی دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ سیری پوری کی پوری برکت ہے اس کو مت چھوڑو اگر چاہے ایک پانی کا گھوڑ بھی کیوں نہ ہو کیونکہ سیری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں نمبر 6 جو شخص قرآن کا حافظ وہ ماہر ہوتا ہے اس کو فرشتوں کو معیت حاصل ہوتی ہے معیت حاصل ہوگی تو ظاہر سے بات ہے فرشتے اس کے لئے دعا کریں گے ہی اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس کو تردد ہو اور وہ مشکت محسوس کرتا ہو تو اس کے لئے دبل عجر ہے ایک عجر ہے ایک عجر ہے تلاوت کا اور دوسرا عجر ہے بار بار دورانے کا نمبر 7 جو اسی طرح مریض کی آیانت کرنے کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کے مومنوں اور کربتداروں کے لئے کامل عجر دعا کرتے ہیں اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامیابی نے عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی